عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفنوی مولانا روم سے حکایات رومی کے سلسلے میں حکایت پیش کر رہا ہوں بے وقوف کی صحبت مولانا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیز سے اس قدم اٹھاتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے ایک آدمی نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے خدا کے رسول علیہ السلام آپ اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں بچہ خوف کیا ہے آپ علیہ السلام کے پیچھے کوئی دشمن بھی تو نظر نہیں آتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک احمق آدمی سے بھاگ رہا ہوں تو میرے بھاگنے میں خلط مت ڈال اس آدمی نے کہا یا حضرت آپ کیا وہ مسیحہ علیہ السلام نہیں ہیں جن کی برکت سے اندار بہرہ شفایاب ہو جاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس آدمی نے کہا کیا آپ علیہ السلام وہ بادشاہ نہیں ہیں جو مردے پر کلام الہی پڑتے ہیں اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس آدمی نے کہا کیا آپ علیہ السلام وہی نہیں ہیں کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان پر دم کر دیں تو وہ اسی وقت ہوا میں اٹھنے لگتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک میں وہی ہوں پھر اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس قدر قوت عطا کر رکھی ہے تو پھر آپ علیہ السلام کو کس کا خوف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس رب العزت کی قسم کہ جس کے اسم آزم کو میں نے اندوں اور بہروں پر پڑھا تو وہ شفایاب ہو گئے پہاڑوں پر پڑھا وہ ہٹ گئے مردوں پر پڑھا وہ جی اٹھے لیکن وہی اسم آزم میں نے احمق پر لاکھوں بار پڑھا لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہو اس شخص نے پوچھا یا حضرت علیہ السلام یہ کیا ہے کہ اس میں آزم اندوں بہروں اور مردوں پر تو اثر کرے لیکن احمق پر کوئی اثر نہیں کرتا حالانکہ ہماقت بھی ایک مرض ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہماقت کی بیماری خدائی کہہ رہا ہے اس میں درز حیات سامین و ناظرین ہمارے لیے مولانا پیش کرتے ہیں کہ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم